موسیقی 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 چھوٹا کام کرنے سے انسان کے اندر خود اطمادی پیدا ہوتی ہے جب کوئی آپ چھوٹا کام اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے سارا انجام دے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے بڑی منزل کے لیے چون لیتا ہے اور آپ کامیاب ہوتے چلیں دے سٹوڈینٹ دوسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو زائع نہیں کرتا میں کہتا ہوں اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نمبر نہ مانگے کابیابی نہ مانگے بلکہ اللہ تعالیٰ سے برکت والے نمبر اور برکت والے کامیابی مانگے اللہ تعالیٰ جو بھی آپ محنت کرتے ہیں اس کو رائے گاہ نہیں کرتا وہ اس کا کوئی نہ کوئی صلاح آپ کو دیتا ہے کسی بھی کامیابی انسان کی کامیابی اس کی ٹین ایج کے اندر چھپی ہوتی ہے کسی بھی انکان انسان کی نکامی اس کی ٹین ایج کے اندر یہ جو آپ کی ایج ہے ایف ایسی اور میٹرک والی یہ محنت کرنے والی ایج ہے اس کے اندر آپ کی کامیابی ایک تو آپ کو میٹرک اور ایف ایسی کے اندر کامیابی ملے گی اور دوسرا آنے والی زندگی کے اندر یہ محنت کہیں نہ کہیں آپ کو کام دے گی تو میں کہتا ہوں آپ آج سے محنت کرنا بلکہ میں کہتا ہوں آپ ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں دوزو کریں دورکات نماز نوافل ادا کریں گوشہ نشین ہو جائے اپنی بوکس لیں پلان کریں جو ویک سبجیکٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے پریپیر کریں اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور یاد کریں تیسری بات میں آپ کے ساتھ جو شیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبر ریسورسز ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھیں آپ اپنے شکوے گلے شکایتیں جو ہیں ان کو پیچھ رکھ دیں جو آپ کے پاس اویلیبر ریسورسز ہیں جو آپ کے پاس بوکس ٹیچرز اویلیبر ہیں انہی سے اپنا فیدہ اٹھائیں اور وہاں سے اپنی تیاری کرنا سٹارٹ کار دیں بیکوز کوورڈ نائنٹین کے وجہ سے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے بھی ہیں وہ ساری دنیا کے ہیں آپ کا یہ رونا دونا کہ میرا فلانس لے بس کمپلیٹ نہیں ہوا میرا وہ فلانس چپٹر رہ گیا ہے ٹیچر اچھے نہیں ملے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے سکول آف ہو گئے یہ سارے جو لیم ایکسکیوزز ہیں یہ ساری دنیا کے ہیں یہ صرف آپ کے نہیں ہیں تو اس لیے ان ایکسکیوزز کو آپ پس پردہ ڈالیں اور اپنی محنت کرنا سٹارٹ کر دیں تیسری بات جو بہت عام ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز جتنی ہوئے آپ کے پاس سوشل ایپ سوشل ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی فیس بک ہے ووٹس اپ ہے ٹک ٹاک ہے انسٹا براوم ہے جو بھی ہیں ان کو آپ منیمائز کریں بلکہ ان کو آپ ختم کر دیں ٹائنگ ہی کتنا ہے اس کے پیچھے اپنے موائل جو ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیں اور اپنی سٹیڈی جو ہے اس کو کانٹینیو کریں جو بھی لائک بندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی نلائک تھا اس کمی کو آپ کی محنت پورا کر سکتی ہے محنت آپ کی کمزوریوں کو دور کر سکتی ہے محنت سو مسئلوں کا حال ہے پنجابی میں کہتے ہیں کجن کو کجتی ہے جو آپ کے پاس محنت ہے وہ آپ کے اندر کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو پورا کرتی ہے ابھی سے آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ کر دینا ہے محنت کرنی گوشانشین ہو جائیں بیٹھ جائیں پلان کریں جو آپ کے ویک سبجیکٹ ہیں ان میں محارت حاصل کریں اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے اندر اپنی سار دن ہر چیز کے بازی لگا دیں امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی بکس جو ہیں وہ ہارڈ فارم میں ریڈ کرنی ہے سوفٹ فارم کے اندر پیڈی ایف ورڈ کے اندر اغیرہ وہ آپ نے ریڈ نہیں کرنی ہے اس لیے جب بھی آپ سوفٹ فارم کے اندر ریڈ کریں گے تو آلٹی میٹلی آپ موبائل یوز کریں گے لیپ ٹوپ یوز کریں گے کمپیوٹر یوز کریں گے اور آلٹی میٹلی آپ سوشل ایکٹیوٹیز کی طرف چلے جائیں گے لازٹ میں سٹڈی کس ٹائم کرنی چاہیے کب ہمارا برین جو ہے اس کا فنکشن اور اس کی ایفیشنسی میکسیم ہوتی ہے ریسرچ بتاتی ہے صبح چار سے لے کر چھے بجے تک برین افیکٹیوٹی کام کرتا ہے ہنڈر پرسینٹ فنکشنل ہوتے ہیں پھر ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ آٹھ تک ففٹی پرسینٹ پھر کام ہوتا ہوتا نائٹ کو ٹوینٹی پرسینٹ اس کی ایفیشنسی رہ جاتی ہے تو اس لیے رات کو سونا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے فیزیکلی ہیلتھ کے لیے کمز کم چھے گھنٹے زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے اور ہمارا یہ ڈیوریشن جو چل رہا ہے بہت زیادہ میند کے ضرورت ہے تو اپنی کمز کم چھے گھنٹے آپ سلیپ لیں آپ اپنی نیند پوری کریں اس کے بعد پڑھنا جو ہے وہ سٹارٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہمارے برین کے آکسیجن لیول کو میکسیمم کرنے کے اندر ہیلپ کرتی ہیں آپ صبح جو ہیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ بریدنگ ایکسرسائز کریں سارے دن آٹھ سے دس گلاس پانی پییں بقیدگی سے نماز ادا کریں اور اپنی متوازن گزار رکھیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی منت ضائع نہیں کرتا اپنے اوپر بروسہ رکھیں اپنی منت کے اوپر بروسہ رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر ڈال دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو کے ساتھ ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹپس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں کہ اس تھوڑے سے ارسے کے اندر آپ اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں لہذا اپنے آپ کو آپ نے پریپیئر کرنے کے لیے آپ کے لیے ویلیویبل سجیشن ہم نے دی ہیں آپ اپنے آپ کو کس طرح اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر پریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویلیویبل سجیشن اچھی لگیں ہیں ٹپس اچھی لگیں ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گروپس کے اندر شیئر کریں اگر آپ کے کوئی اچھی جو ہیں وہ رائے ہوں تو ویلیویبل سجیشن ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں Thank you Launch